اسلام علیکم جی اشفاق ستی آپ کے سامنے رانہ سنواللہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ ایک میری نظر سے گزرا جس میں انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن اس لیے دی گئی تھی اور ہم اس میں اس لیے ساتھ تھے تاکہ آگے جا کر اس فتنے سے چھٹکارہ پایا جا سکے اب یہ فتنہ کون ہے امران خان کا دکھرہ کر رہے ہیں اب امران خان سے چھٹکارہ پانے کے لیے آپ نے چھٹکارہ پایا جا کے دوہزار بائیس میں ٹھیک ہے یہ ایکسٹینشن آپ نے دی دوہزار انیس پیس میں ٹھیک ہے یہ کچھ تالمیل سمجھ نہیں آیا مجھے کیونکہ جب یہ ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو آپ تو اس وقت چلتی گاڑی میں سوار ہوئے تھے جو کہ اس وقت ملک کے وسیطر مفاد میں تھا ایک ضرورت تھی جس کے اوپر آپ اور پیپلز پارٹی اس کو شریک ہونا تھا جماعت اسلامی اور جے ایو آئی فے کے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا تھا اس وقت اس کو جو ہے وہ ایک مل جل کر کام کرنے کی بات کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ آر ٹوگیدر یہ واحد موقع تھا جس میں ساتھ تھے لیکن اس کا پس منظر بھی ذرا بیان کر لیتے ہیں باجوا صاحب کی جو مدت تھی وہ دوہزار سولہ سے دوہزار انیس تک تھی نیمیمبر اٹھائیس کو انہوں نے ریٹائر ہونا تھا اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ عمران خان صاحب نے ایک نوٹفیکیشن جاری کروا دی اپنے پاس سے وہ بھی بڑے سیانے تھے انہوں نے وزارت دفاع سے نہیں بلکہ اپنے پاس سے ہی نوٹفیکیشن جاری کر دیا کیونکہ خان صاحب کو یہ لگتا تھا کہ تمام طاقت کا مرکز و محور وہی ہیں ممبا وہی ہیں تو وہی سارا کچھ کر سکتے ہیں اچھا انہوں نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا اب اس کے اوپر یہ ہوا کہ یہ معاملہ گیا سپریم کورٹ میں اچھا اس سے پہلے جو بھی اس طرح کے معاملات رہے ہیں جو آرمی چیز صاحبان آتے رہے ہیں وہ اس خود اپنے آپ کو یا تو ایکسٹینٹ کرتے رہے پرویز و شرف صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے اس سے پہلے بھی مثالیں موجود ہیں یا پھر دوہزار دس میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ زرداری صاحب نے ایکسٹینشن دی تھی تین سال کی قیانی صاحب کو ٹھیک ہے وہ بات بھی آپ کے سامنے تھی اچھا وہ معاملہ گیا تھا اس ناوات ہائی کورٹ میں لیکن اس کو سٹرک ڈاؤن کر دیا گیا تھا کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی تھی لیکن اس بار سپریم کورٹ آف پاکستانی معاملہ ٹیک اپ کیا اور ایسا ٹیک اپ کیا کہ جی بڑی دوڑنے لگی ہیں ٹانی جنرل سے لے کے ہر کسی کی وہاں پر حکومت میں اور انہوں نے کہا کہ یہ جو طریقے کار ہے نا یہ کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے کار کے تحت آپ ایکسٹینٹ کر رہے ہو ہے کیا طریقے کار ہو کیسے رہے پھر جب آئین پاکستان دیکھا گیا تو پتہ چلا اس میں تو ایسی کوئی پرویجن موجود ہی نہیں ہے پھر جب آرمی ایک دیکھا گیا تو بتا چلا اس میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر یہ ایکسٹینشن ہو کیسے رہی اپنی مرضی سے وزیراعظم جو چاہے کر دے اس کے اوپر پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کوئی طریقہ کار نکالیں جس کے تحت ہو پھر بل انٹریڈیوز کیا گیا نیشنل اسمبلی میں اور پھر ہاں پیپلز پارٹی کے جانب سے ایک کام کیا گیا کہ پہلے انہوں نے پروپوز کیا کہ کوئی ایسی اور سائٹ ہونی چاہیے جو اس سارے پروسس کو دیکھ سکے تاکہ جو لیگلائز کرنے جا رہے ہیں اس کے فیوچر میں بھی امپلیکیشنز ہوں گی مطلب جس کی مرضی ہوگی وہ چاہ کے مطلب ایکسٹینشن کروا لے گا یہ اس وقت سوچا گیا لیکن پھر آپ کو بتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی نے بھی وہ چیزیں واپس لے لی اب یہ ہے اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پہلے قومی اسمبلی اور پھر سینٹ سے یہ معاملہ منظور ہوا اور اس وقت بڑے سٹیٹمنٹس آئے جس میں گنڈاپور صاحب نے باجوا کو قوم کا باپ قرار دیا تھا باجوا صاحب کو اس وقت اتنی خروبتیں تھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دو کے اس سارے معاملے میں ساری سیاسی جماعتیں ایک دو جماعتوں کے علاوہ انوالف ہو گئی تھی ان سب نے اپنا پارٹ پلے کیا تھا سینٹ اور نیشنل اسمبلی ان کے مدت میں اضافے کے لیے ملک کے وسیط اور مفات میں ریجنل سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اور اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا تھا کیا طریقے کار رہا لیکن سب شامل تھے اور اس وقت آج جو رانہ صلی اللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ اس فتنے سے چھٹکارا پانا تھا اس لیے یہ ہم نے اقدام اٹھایا اور جو حالات و واقعات تھے اس وقت یہ صحیح فیصلہ تھا تو آپ جسٹیفائی اس طرح سے نہیں کر سکتے رانہ صلی اللہ صاحب آپ اون کریں کہ ہم نے کس لیے کیا تھا ہماری وجہ کیا تھی اور مطلب ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو بھی وجہ تھی لیکن یہ کہہ دینا کہ اس وقت سے ہی آپ نے فورسی کر لیا تھا بھائی اتنے لمبے خواب کون دیکھتا ہے اس وقت تو ایک بھرپور ورکنگ ریلیشنشپ تھا بیٹوین باجوہ صاحب اور اس وقت یہ ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جاری ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا دو ہزار انیس میں ہی وہ سارا واقعہ ہوا تھا کشمیر کا سٹیٹس چینج کرنے سے مطالق اور یہ وہ چیزیں تو اس پر کنٹینیو کیا گیا تو انہوں نے اس چیز کو بنیاد بظاہر بنایا لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بیسکلی اگلے تین سال کی بھی سموت سیلنگ چاہتے تھے تاکہ اگلا وقت پہ ان کا صحیح گزرے مگر یہ ہو نہ سکا اور باقی جو ہوا اور پھر دو ہزار بائیس میں ان کو ایون یہ باجوہ صاحب کے جانے سے پہلے ان کو اپنے مدت ان کی پوری ہو گئی مطلب جو کہ ظاہرہ آئینی طریقے سے انہیسنس کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہوئی لیکن اس کے پیچھے جو ظاہرہ کے محرکات تھے وہ بھی آپ کے پاس ہیں ہی یہ سیاسی جماعتیں بسکلی اون کیوں نہیں کرتی چیزیں جب آپ کوئی فیصلہ کر رہے ہو جب آپ کوئی بات کر رہے ہو تو اس وقت پھر آپ اس بات پر ڈٹے رہو کھڑے رہو بجائز کہ آپ سٹیٹس اپنے چینج کرتے رہیں it doesn't make sense اور رانہ صلی اللہ صاحب آپ ماشاء اللہ سے ایک سینئر لیڈر ہیں آپ نون لیگ کے تو آپ تو اون کریں اس چیز کو کہ ہم نے کیوں کیا تھا بجائز کہ آپ مستقبل کی یا ماضی کی پیش بھی نہیں ہو کیا حوالی سے بات کریں یہ تو بات نہیں منتی عوام کو پتہ ہے اور اب تو یہ ہے کہ ایک ہسٹری موجود ہے ساری کی ساری اور انٹرنیٹ پہ سارا مواد اویلیبل ہوتا ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو چھپ سکے لوگوں سے سوچ سمجھ کے بولا کریں رانہ صاحب بڑے لیڈر ہیں آپ بڑے لیڈر ہیں آپ